سلام علیکم دوستو اور آئی سی سی چیمپنس ٹروفی کے معاملے پر فیصلے کا وقت آگیا ہے چونکہ آئی سی سی نے جمعے کو ہونے بعد اجلاس کی نصیر تصدیق کر دی ہے بلکہ اب یہ اجلاس ورچل ہوگا بورڈ میٹنگ ہوگی اور اس میں آئی سی سی کا بورڈ اب چیمپنس ٹروفی دو ہزار پچیس جو کہ پاکستان میں شیڈیول ہے اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرے گا آپ کے علم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے دمیان تنازع جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور دونوں ملک جو ہیں وہ اپنی بھی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں اب آئی سی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بھارت کی بات مانتے ہوئے ہائیبرڈ موڈل کرانا ہے یا پاکستان کی بات مانتے ہوئے بھارت کو پاکستان آنے پر مجبور کرنا ہے یا اس میں دو تین اور آپشنز جیسے کہ ڈسکشن میں تھے کہ کیا پاکستان ہائیبرڈ نہیں مانتا تو کیا پھر یہ چیمپنس ٹوفی ہاں دے شفٹ ہو سکتی ہے کچھ یہ بات بھی ہے کہ کیا بھارت نہیں آتا تو کیا کسی اور ٹیم کو شامل کر جا سکتا ہے میرے خیال میں ہائیبرڈ موڈل ہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اپنی سرکار کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لے گا کچھ چیز پیزنٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد آئی سی سی بھی انہیں پوچھ نہیں کر سکتا یہ رول کہتے ہیں میرے چانے نہ چانے سے کچھ نہیں ہوتا دیاتی بھی ایک طرح سے پاکستان کے ساتھ کہ تمام جو چیمپنس ٹوفی پاکستان میں شیڈیول ہے آئی سی سی نے اس کو اوکے کیا ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کلیٹ بورڈ کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اس معاملے پر جو ہے وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں کیا بڑا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اب یہ چیز تصدیق ہو گئی ہے آئی سی سی چیمپنس ٹوفی کے حوالے سے بڑی میٹنگ جمعے کو ہو رہی ہے ورچل بورڈ ہے اور اسی طرح اس میں ہمیں ایک شاید بریکی نیوز جمعے کو ہی مل جائے گی موس پرابلی وہ یہی ہوگی میں نے صاحب کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہائیبرڈ موڈل ہوگا نہ صرف ابھی بلکہ پاکستان پھر آخر میں یہ بات منوائے گا یہ کوشش کرے گا کہ پھر آئندہ آنے والے آئی سی سی ایونٹ بھی پاکستان بھارت کی ویسے پاکستان بھارت میں جو ہو رہے ہیں وہ ہائیبرڈ موڈل پر ہوں گے اور فیس سیونگ جو ہے وہ سب کو دینے کی کوشش کی جائے گی اور پاکستان کو کرنا بھی ایسا ہی چاہیے چونکہ اگر آپ نے سیمپل اپنی بات نہ منوائے سکے اور آگے کا کچھ پتہ نہیں ہے تو یہ پاکستان کی ہار ہوگی دوسرے جانے پہ آئی سی سی میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ٹھیک ہے بھارت کے گورنمنٹ کا جو بھی فیصل ہے لیکن آئی سی سی چیمپنس ٹرافی کا پاکستان میں نہ ہونا چیمپنس ٹرافی کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اور ایک عجیب قسم کی صورتحال ہوگی لیکن بارال میٹنگ جو ہے وہ کال کر لی گئی ہے جمعے کو بریکنگ نیوز آئے گی اور جو ایکسپیکٹڈ نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتی بس آپ ویرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کلیے گا پاکستان کے میچ پر جس میں سائی مریوب نے شاندار سینچری کی پاکستان کا اچھا کیمپیک ہوا اب رال کا اچھا ڈیبی ہوا اس کے اوپر لائیف راز میں بات کریں گے جیسی موقع ملا بڑا بھی کلیت نہیں